بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندر حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا بہت سارا سلام پہنچے زنیرہ بٹھ کے سوال سے آجا آغاز کرتے ہیں اور ان کا سوال برا مذکہ ہے یہ سوال اس سے پہلے بھی کئی لوگ کر چکے ہیں کہ بڑی بہن کے رشتے کی ریجیکشن ہو جائے چھوٹی بہن کی خوبصورتی کی وجہ سے تو وہ جو دکھ ہوتا ہے وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیسے سہاری جائے مجھے تو لگتا ہے یہ سوال سے زیادہ کومن سینس کی کمی کا سوال ہے انفیکٹ جس گھر میں یہ واقعہ ایک دفعہ ہو جائے دوسری دفعہ ہو جائے تو اگر میرے سکھ بھائی مائنڈ نہ کریں تو ہم ان کے بارے میں عام تورپسترہ کے لطیفے گھڑتے ہوتے ہیں کہ یاراندھو پھر ڈگنا پہے گا اگر آپ تفصیل پوچھنا چاہے تو مجھ سے مت پوچھئے کسی آسپا سے پوچھ لیجئے ایک سکھ بھائی کہیں جا رہے تھے دفتر اور پینشن پین کے کیلہ کے چھلکے پہ پاؤں آیا اور فسل گیا تو کافی ساری چوٹ بھی لگی تشریف پہ اور ظاہرے کپڑی بھی گندے ہو گیا then he went back to home جا کے کپڑے بدلے نہاید ہوئے پھر جب گزر رہے تھے تو تب تک کوئی اور آدمی وہاں کیلے کا چھلکہ پھینک چکا تھا تو وہاں وہ یہاں ہاتھ رکے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑی دکھ بڑے لہجے میں کہا لگ دا یارانو جی پھر ڈگنا پہے گا تو لاحولا بھلا قوت اگر کسی گھر میں چھوٹی بہن کی وجہ سے ایک دفعہ یہ واقعہ رونما ہو جائے تو کومن سینس یہ کہتی ہے کہ جب رشتہ دیکھنے والے آئیں تو کہاں واجب ہے کہ وہاں سارے ان کی حاضری لگے گی ابا جی یس سر اممہ جی لب بیک اور پھر بہنیں اور بھائی اور سب لوگوں کی وہاں کو اٹینڈنس لگنی ہوتی ہے ایسی بہن کو اس کے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکل بلنٹلی کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جانے کا امکان ہو دیکھیں آپ کا رنگ اگر ساملہ ہے قد کا کوئی مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو پہلی پرائیٹی آپ کو نپٹانے کی ہے وہ خوبصورت ہے اس کا تو ہوئی جانا ہے لیکن دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں سم ٹائم ایسے گھروں میں بھی رشتے خراب ہوتے ہیں جہاں چھوٹی بہنیں خوبصورت نہ بھی ہوں رشتے کے لئے تیار نہ بھی ہوں لیکن زبان دراز ہوتی ہیں بد لحاظ ہوتی ہیں اور وہ مہمانوں کے آنے پر ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہیں تیکھی چبنے والی مطالبے والی کہ آنے والی خواتین لٹلی جسے کہتے ہیں تپ جانا وہ تپ جاتی ہیں کہ اگر یہ اتنی مرچیلی ہے اور اتنی تیز ہے تو اس کی بہن کیسی ہوگی حالانکہ بہن اس سے ایک سو سی ڈگری کے فرق پہ ہوگا میں نے زندگی سے ایک اور بات سیکھی صرف یہ رشتے کا معاملہ نہیں ہے جب آپ شادی والا دن ہو تو اس روز بھی اپنی خوبصورت بہنوں کو اور بہت زیادہ خوبصورت سہیلیوں کو اپنے دائیں بھائیں نہیں رکھنا چاہیے یہ مزاک نہیں ہے انفیکٹ انسانوں کا مزاج بدلتے انسانوں کی پسند بدلتے انسان بالکل انپریڈکٹبل ہیں اور خاص طور پر وہ جو دولم یہ تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اگر کسی اور پر لٹو ہو گئے تو ابھی تو اس یوت میں لحاظ بھی نہیں ہے یہ وہاں بھی انکار کر سکتے ہیں اور پچھلے دنوں نے اپنے کلپ دیکھا دولن سامنے کھڑی اس نے اس کے گلے میں ہارڈ ڈالنے کی بجائے دو تین دفعہ اچھلا اور پھر ساتھ کھڑی اس کی سہیلی کے گلے میں ڈال دیا یہ ایسی تلخی ہے آپ سوچئے کہ وہ بچی جو ریجیکٹ ہوئی اس کی زندگی میں تو زہر گھل جائے گا وہ اپنے گھر جا کے جس طور پر روئے گی جس طور پر اس کے رشتدار اس کے ساتھ کریں گے قصور تو آپ کا اپنا ہے یعنی جو بھی چھل چھبیلی ہوگی زیادہ تیز ترار ہوگی وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے حالانکہ شانی کے بعد سارے سسرال اور سارے دلے چاہتے ہیں کہ یہ گنگی ہو جائے نہ بولے اور صرف خدمت کرے اور کام کرے پر شادی سے پہلے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑی ایکٹیو ہو افیکٹیو ہو اٹریکٹیو ہو اور اس کے جملے اس کی آنکھیں مٹکتی ہوں اس کے بازو لہراتے ہوں اور اس کی باتیں ایسی ہوں کہ جو جیسے پانی میں بہت خوبصورت مچھلیاں تیارتی ہوں یا فضاء میں تتلیاں اڑتی ہوں یہ خواہش تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا پر آپ اپنے دکھ کو اور درد کو تو کم کر سکتے ہیں اور یہ جو بہن کی ریجیکشن ہوتی ہے یہ تکلیف کوئی اور آپ کو نہیں دیتا آپ کے اپنے گھر میں ہے تکلیف کی وجہ اس کو وہیں روک دیجئے معاملہ ختم ہو جائے گا آجشہ جی اس سے ملتا جلتا ہے کہ اور سوال ہے فریحہ اقبال نے پوچھا ہے کہ سر میرے گھر والے مجھے فورس فولی انسسٹ کر رہے ہیں ایک رشتے کے لیے کہ وہ سترہ سال کا ہے میں بائیس سال کی ہوں میں اگری نہیں ہوں گھر والے نہیں مان رہے میں کیا کروں میرے بچے تمہیں فوراں مان جانا چاہیے اب سوچو لڑکیاں تو اس پر پیسہ خرچ کرنے پر تیار ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں دولہ خوبصورت ہو جائے ہم پال لیں گے تو جو تم سے لڑکا کم عمر ہے کئی سال کم عمر ہے چار پانچ سال یہ زیادہ دیر جوان رہے گا یہ زیادہ دیر تمہارے ساتھ اس کی انٹیمیسی ہوگی اولاد بھی زیادہ پیدا ہوگی ہاں آپ کو اپنے آپ کو ٹیک کر زیادہ کرنی ہوگی اپنے آپ کو کمپوز زیادہ رکھنا ہوگا اس کی کیر اور محبت زیادہ کرنی ہوگی آپ اپنا کام نہیں کرنا چاہ رہے اور چاہ رہے ہو کہ آپ کو کوئی آپ سے عمر میں بڑا ملے جو آپ کی کیر کرے تو ظاہر ہے بڑی عمر والے تو کیر نہیں کرتے وہ بھی سارے کیر چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کیر چاہے گا کیر تو دونوں صورتوں میں آپ کو کرنی ہے اس صورت میں آپ کا جو شادی کا دوریشن ہے وہ لمبا ہو جائے گا لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں لڑکیاں ذرا دیر سے بڑے ہوتے ہیں بڑے ضرور ہوتے ہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے نہ ملک ہے نہ ایسی خوراک ہے کہ مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا بلکل بڑا ہوتا ٹکا کے بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہو کے اس کے پلے ککھ نہیں رہتا ہواس بھی آزا بھی آساب بھی سب مزمحل ہو جاتے ہیں دیواروں پر لکھے ہونے سے زندگی نہیں بدلتی کہ مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا یا گھوڑا کبھی بڑا نہیں ہوتا دونوں بڑے ہو کے مرتے ہیں اور دونوں کی جگہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں اوپر تو صحت مند لوگوں کے لیے ہے جو ذہنی طور پر صحت مند ہوں علمی طور پر عقلی طور پر جسمانی طور پر مالی طور پر تو رشتے میں صرف اس کی چند سال چھوٹا بڑا ہونے سے نہ اس کو ریجیکٹ کریں یہ زیادہ آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا عریشہ اشرف نے پوچھا ہے کہ سارا اگر رشتہ دیکھتے وقت لڑکے کی فیملی لڑکی کی جوب اور سیلوی کے بارے میں پوچھے تو کیا وہ لالچی ہیں بلکل لالچی نہیں ہیں بیٹھا وہ اس کی تعلیم کی پوچھیں گے ابھی تو ہم بھی لوگوں کے ڈگریاں بھی مگوار ہیں ان کا شناختی کارٹ بھی مگوار ہیں اس لیے کہ جس چیز پہ آپ کا دل ٹھکے نام اتمنان نہ ہو تو اس کی تفصیل پوچھ لینی چاہیے تو اگر وہ پوچھ رہے ہیں کہ بچی کیا جوب کرتی ہے کیا تنخواہ ہے تو کوئی حجب اس کو جواب دے دینا چاہیے اس میں لالچی یا نا لالچی ہونے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اگر اتنا ہی ہے تو پھر آپ کو جواب نہیں کرنی چاہیے پھر یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں don't be judgmental ہم ذرا ذرا سی بات پہ دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں آج کا آخری سوال توبہ کی طرف سے ہے وہ پوچھتی ہیں کہ سر میرا رشتہ آیا وہ ہے بہت اچھا ہے لڑکا دبائی میں ہے میں یہاں ہوں فیملی بھی بڑی اچھی ہے پر میں نے نہ کر دی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں یہاں ہوں دبائی وہاں ہے تو ایسی شادی کا کیا فائدہ بچے بہت بری بات ہے یہ سوچ بھی اہمکانہ ہے دبائی کو ساتھ سمندر پار تو ہے نہیں ہے یہ دو گھنٹے کے فاصلے پہ ہے اور آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے آپ کے میعہ نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ کو لے کے نہیں جائے گا جب وہ وہاں ہے ایک کمرے کا کوارٹر بھی ہوگا تو بھی کچھ ہر سے پر آپ کو ساتھ لے کے جائے گا پھر آپ وہاں رہو گے آپ کی وجہ سے اس کی زندگی میں خیر آئے گی برکت آئے گی رزق زیادہ آئے گا تو یہ کیوں آپ نے سوچ لیا کہ آپ ساری عمر یہیں اسی گھر میں ایک کمرے کے اندر مقید رہو گے مقیم رہو گے اور وہ وہاں رہے گا ہاں اگر تعلقات دونوں خاندانوں کے خراب ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کبھی دونوں کا میل ملاب ہو سکے گا تو ظاہر یہ اس کیس میں نہیں ہے اس کیس میں آپ کی رونگ پرسیپشن ہے جو ایک اچھے رشتے کو خراب کرنے کا باعث بنے گی پھر آپ کو کوئی دکاندار ملے گا کوئی چھوٹی تنخواہ والا کوئی چھوٹی جگہ کام کرنے والا پھر آپ ریجیکٹ کر دوگے پھر نخرا کروگے نتیجہ کیا ہوگا خود آپ بڑھے ہو جاؤ گے رشتے سارے اسی طرح کیا آتے جاتے ہیں کوئی رشتہ آئیڈیل نہیں ہوتا کوئی رشتہ ہنڈرڈ پلس نہیں ہوتا ان سب میں دس بیس اوپر نیچے ہوتے ہیں اور ان کی لحاظ سے آپ کو اپنی زندگی کیا یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے فیصلہ لالچ سے نہیں کرتے فیصلہ نادانی سے بھی نہیں کرتے فیصلہ منفی سوچ سے بھی نہیں کرتے فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ پوزٹیو رہنا چاہیے اور اس کے پلسز دیکھنے چاہیے میرا رب آپ سب کی زندگیوں کو آسانی سے بھر دے اور آپ کو سکھ اور خوشیاں دیں اختر عباس کو اجازے دیجئے اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی